موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز الیکشن کمیشن کا صدر مملکت کو خط صدر کو پنجاب اسیملی کے انتخابات ملتوی کرنے پر اعتماد میں لیا گیا صدر مملکت کو پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کی وجوہات سے آگاہ کیا خاتون جج کو دھمکی امران کی وارنٹ موت دلی میں توسیقی درخواست پر فیصلہ محفوظ منارے پاکستان جلسے سے قبل لاہور میں پی ٹی آئی کارکنوں کی پکر دھکر راول پنڈی میں پولیس کے چھاپے سترہ پی ٹی آئی کارکن کے رفتار بیرونی مداخلت اور بیانات پاکستان کے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتے ترجمان دفتر خارجہ کا ظلم خلیل ذات کے بیانات پر رد عمل ممتاز زہرہ بلوج کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں حکومت پاکستان ایک ورد کے انفرادی بیانات کا جواب دے انتخابات کے فیصلوں کا اختیار صرف پاکستانی اداروں کو ہے آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ ایسی ضرورت نہیں جو پاکستان کی آئینی سرگرمیوں میں مداخلت کر سکے پاکستان کے لیے پروگرام میں ایسی کوئی شرط نہیں جو آئینی سرگرمیوں میں رکاوٹ بنے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن فلودا ہو یا روچوار مارائ آو پھر سے بابو پان مزے اڑاو سبحو شا خوال شاہتا ہے مزے اڑاو مزے اڑاو چکویٹ سٹوپری مینگو ہوا یا ساتھا میکتا پٹے آلہ پچی ہوا یا رجیسا پان یہاں تو نرالا بابو پارن شاواربا الیکشن کمیشن نے سادہ مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کو خط لکھ دیا جس پہ پنجاب اسیمبلی کے انتخابات ملتوی کرنے پر اعتماد نے لیا گیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن نے سادہ مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کو خط لکھ دیا جس میں پنجاب اسیمبلی کے انتخابات ملتوی کرنے پر اعتماد نے لیا گیا جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پنجاب میں انتخابات ملتوی کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں سادہ مملکہ کو پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کی وجہات سے آگاہ کیا ہے اس حمالے سے سادہ مملکہ کو خط کے ذریعے اعتماد میں لیا گیا اس سے قبل پی ٹی آئی کے اسد عمر اور سینیٹر ایجاز شعودی کے ہمراف میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے فواد شعودی نے کہا کہ پورا ملک چاہتا ہے کہ ای سی پی حکام کے خلاف آئین کے آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کی جائے یہ پہلا موقع ہے جب کسی موجودہ سیویلین حکومت نے آئین کو پامال کرنے کا اقدام کیا ہے واضح رہے کہ دو روز قبل ہی الیکشن کمیشن نے پنجاب اسیمڈی کے تیس اپریل کو ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیئے تھے اس سلسلے میں جاری نوٹفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ پنجاب اسیمڈی کے انتخابات کے لیے آٹھ اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے پنجاب اسیمڈی کے انتخابات کے لیے امن و امان کی صورتحال سازکار نہیں ہے پنجاب اسیمڈی کے انتخابات ملتوی کیے جانے پر چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے انتخابات اکتوبر تک ملتوی کر کے آئین کی خلاف برزی کی ہے بعد ازہ پی ٹی آئی نے پنجاب الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ سپریم پورٹ میں چالنج کرنے کا اعلان کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق حکومت نے انتخابات کے سیکیورٹی کے لیے فوجی دستوں کی فراہمی سے انکار کر دیا اور ملک میں موشی بہران کے باعث وزارت خزانہ نے بھی فنڈز کی فراہمی سے معذوری ظاہر کی پنجاب میں الیکشن ملتوی ہونے کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے سے ملک کو بڑے آئینی بہران سے بچا لیا ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے خاتون جج زیبہ چودی کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کو قابل زمانت وارنٹ میں تبدیل کر دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے خاتون جج زیبہ چودی کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کو قابل زمانت وارنٹ میں تبدیل کر دیا وکیل گوھر علی نے صدا کی کہ تیس مارچ کو عمران خان آ رہے ہیں عدالت بھی تیس مارچ کو سمات کر لے عمران خان توشہ خانہ کیس میں تیس مارچ کو کچھہری آئیں گے عدالت نے کہا کہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ تیس مارچ کے صدا کر رہے ہیں جبکہ وارنٹ گرفتاری کا حکم انتیس مارچ کا ہے وکیل نے کہا کہ میں سیول کورٹ میں وارنٹ کی تارے انتیس سے تیس مارچ کرنے کی درخواست دیتا ہوں تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے عمران خان کے متعدد بار طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی ٹرائل کورٹ کے مطابق اپنی ہی انڈرٹیکنگ سے مکرنے پر عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کیے عموماً ملزم کے ناقابل زمانت وارنٹ سے پہلے قابل زمانت وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں ناقابل زمانت وارنٹ میں ملزم کی ذاتی آزادی میں مداخلت ہو جاتی ہے عدالت کو ناقابل زمانت وارنٹ کے رفتاری جاری کرتے ہوئے موتات رہنا پڑتا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیس میں عمران خان کے خلاف دفعات قابل زمانت ہیں عمران خان کے قابل زمانت وارنٹ سے قبل ناقابل زمانت وارنٹ جاری کرنا درست نہیں عمران خان کے تیرہ مارچ کو جاری کیے گئے ناقابل زمانت وارنٹ کو قابل زمانت وارنٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے لاہور پولس نے 26 مارچ کو منارے پاکستان پر پی ٹی آئی جلسے سے قبل ہی کارکنوں کی پکرد دھکرد شروع کر دی جبکہ رہنما پی ٹی آئی رہنما فوات چودی نے کہا کہ آئی جی پنجاب کی دھمکی آمیز گفتگو کے بعد کارکنوں کی گرفتاری کا عمل شروع ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پولیس نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے فوکل پرسن عظم شوانی اور دادا گنج بکش ٹاؤن سے جلسے کے منتظم ملک کیسر کو حراست میں لے لیا ہے پولیس نے تحریک انصاف کے رہنما حمات خان نیازی اور بجوش خان نیازی کی رہائش کا پر چھاپا مارا تاہم گھر پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے دونوں گرفتاری سے محفوظ رہے مرکزی سینئر نائب صدر تحریک انصاف فوات چودی نے کہا ہے کہ عظم شوانی اور شاہد حسین سمیت سات سو پچاس کے لگ بھگ کارکن اغوا اور گرفتار کیے گئے ہیں انہوں نے ایجی پنجاب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں زلے شاہ کو قتل کرنے اور تشدد کرنے کے بعد ان پر تنقید بھی نہیں ہوگی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں فوات چودی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ اب تک سات سو پچاس کے لگ بھگ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے سوچا تھا رمضان سلامتی کا مہینہ ہے شیطان بند ہوں گے لیکن ان شیطانوں کو یہ بھی احساس نہیں کہ غریب لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا ہے واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 26 مارچ کو منارے پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت مری تھی 22 مارچ کو زلہ انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی سے حلف لینے کے بعد جلسے کی اجازت دی گئی تھی ڈپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر کی جانب سے اجازت کا باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق جلسہ انتظامیہ اسٹیج خواتین اور تمام انکلوجرز کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوگی اور تمام متعلقہ علاقے میں بلا تاتل بجلی فراہمی یقینی بنائے گی عدلیہ اور اداروں کی خلاف تقریب کی اجازت نہیں ہوگی دار الحکومت اسلام آباد سے متصل شہر راول پنڈی میں پی ٹی آئی رہنماؤ اور کارکنوں کی گریفتاریوں کے لیے پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں راول پنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ سابق ایم پی اے راشد حفیظ اور ماجد حسین کے گھروں پر بھی پولیس نے چھاپے مارے ہیں راول پنڈی پولیس کے مطابق ان چھاپوں میں کسی رہنماؤ کی گریفتاری عمل میں نہیں آئی ہے تاہم سترہ پی ٹی آئی کارکنوں کو گریفتار کیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے ہفتہ وار بریفنگ میں ظلم خلیل ذات کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری اور پور اعتماد ملک ہے کسی کے بیانات پاکستانی عوام کو گم رخ نہیں کر سکتے مزید احوال اس سپورٹ میں اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے ہفتہ وار بریفنگ میں ظلم خلیل ذات کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری اور پور اعتماد ملک ہے کسی کے بیانات پاکستانی عوام کو گم رخ نہیں کر سکتے بیرون ممالک سے کوئی مداخلت اور بیانات پاکستان کے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں حکومت پاکستان ایک فرد کے انفرادی بیانات کا جواب دے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک سے کوئی مداخلت اور بیانات پاکستان کے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین قریبی اور آزمودہ دوست ممالک ہیں کرونا کے بعد پاکچین تعلقات میں تیزی آئی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے وفوت کا دباتہ ایک حساس معاملہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر خارجہ کی شرکت پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ایس سی او انتظامیہ کو بھارت کی جانب سے پرچم کے معاملے پر تحفظات سے آگاہ کیا ہے ترجمان نے سیکیورٹی خارجہ کے دورے چین سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ اسد مجید خان نے چین کا اہم دورہ کیا سیکیورٹی خارجہ نے چینی نائف وزیر خارجہ سے ملاقات کی پاکستان اور چین نے سی پیک سمیر تمام شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف اور روح سے تیل خریدنے کے معاملے کو وزارت خزانہ اور وزارت پیٹرولیم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں تائنات سفیر ایک پیشاور سفیر ہیں وزارت خارجہ کے اندر تبادل معمول کی بات ہیں بالحال کسی کے تبادل کی خبر نہیں جب ہوگی تو شیر کی جائے گی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم اغوان حکام سے رابطے میں ہیں اغوان حکام کو اغوانستان میں موجود دہشتگرد اناثر پر تحافظات سے آگاہ کر دیا ہے پاکستان نے اغوان انتظامیہ سے دہشتگرد اناثر کے خلاف کاروائی کا کہہ دیا ہے تاکہ ایسے اناثر مستقبل میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے خطرہ نہ بنے ترجمان نے کہا کہ بھارت مگوزہ کشمیر میں مظالم بند کرے پاکستان مگوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں پر آواز بلند کرتا رہے گا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن اور آئینی سرگرمیوں میں رکاوٹ پر مبنی کوئی شرط نہیں صوبائی عام انتخابات کی آئینی حیثیت اور وقت سے متعلق فیصلوں کا اختیار صرف پاکستان کے اداروں کا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن اور آئینی سرگرمیوں میں رکاوٹ پر مبنی کوئی شرط نہیں صوبائی عام انتخابات کی آئینی حیثیت اور وقت سے متعلق فیصلوں کا اختیار صرف پاکستان کے اداروں کا ہے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریز نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ایسی ضرورت نہیں جو پاکستان کی آئینی سرگرمیوں میں مداخلت کر سکے پاکستان میں صوبائی اور عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق وقت کے تعین اور دیگر فیصلوں کا اختیار مکمل طور پر پاکستان کے اداروں کے پاس ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کی نمائندہ کا مزید کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کتابوں سے جاری پروگراموں کے تحت اہداف حکومتی سطح پر مقرر کیے گئے ہیں اخراجات کو مختص کرنے یا دوبارہ ترجی دینے یا اضافی محصولات بڑھانی کے لیے مالی گنجائش ہے پاکستان کے لیے پروگرام میں ایسی کوئی شرط نہیں جو آئینی سرگرمیوں میں رکاوٹ بنے آئی ایم ایف پروگرام عمومی اہداف تیہ کرتا ہے پروگرام میں تبدیلی کر کے آئینی سرگرمیوں کو مکمل کیا جا سکے ایسٹر پیریز نے مزید کہا کہ مالی گنجائش کا مقصد یقینی بنانا ہے کہ آئینی سرگرمیاں ضرورت کے مطابق ہو سکیں دوسری جانب ایسٹر پیریز نے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول محایدہ چند نکات کے مکمل ہونے پر کیا جائے گا جس میں حکومت کی جانب سے حال ہی میں اعلان کردہ پیٹرول سبسیڈی اسکیم شامل ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی ایس پریک کے بعد